پہلے جج بیمار آج مقالب وکیل بیمار سزا موطلی کیس میں پھر تاخیر چیرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کو غیر قانونی سزا کے بعد قید ہوئے آج 20 دن گزر چکے ہیں سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتیں ان کی سزا کو غیر قانونی کہہ چکی ہیں مگر سزا موطلی میں مسلسل تاخیر کی جا رہی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشا خانہ سزا موطلی کیس کی سمات ہوئی الیکشن کمیشن کا وکیل اچانک بیمار ہو گیا پیش نہ ہو سکا جس کے بعد سمات سوموار تک ملتوی کر دی گئی عمران خان کے وکلا نے کہا کہ وکیل کو پیش ہونے کے لیے ایک گھنٹے کا وقت نہیں اگر نہیں آتا تو فیصلہ سنا دیں مگر جسٹس آمیر فاروق نے انکار کر دیا سوموار کو ہر صورت وکیل پیش ہو عدالت کی الیکشن کمیشن کو ہدایت توشا خانہ سزا موطلی کیس اختتام کے قریب آتے ہی عمران خان کے وکلا کو مختلف طریقوں سے حراسہ کرنے کے عمل میں تیزی آگئی آج سمات کے بعد وکلا لفت میں پہنچے تو لفت پر اسرار طور پر اچانک بند ہو گئی اور ایک گھنٹہ وکلا حبز اور گرمی میں لفت میں پھسے رہے لفت سے نکلنے کے بعد وکلا نے کہا کہ یہ ہمیں عمران خان کی وقالت کرنے سے روکنے کی کوششیں ہیں مگر ہم نہیں رکیں گے طریقہ انصاف کا اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ عمران خان کی جان کو جیل میں شدید خطرہ چیرمن عمران خان کی بیگم بشرا بی بی نے آج سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کروایا جس میں بتایا کہ غیر انسانی سلوک کی وجہ سے سابق وزیراعظم کی جیل میں صحت کمزور ہو رہی ہے ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ان کا وزن بھی کم ہوتا جا رہا ہے عدالت اس معاملے میں ایکشن لے عمران خان کو انصاف کی فراہمی سے مسلسل انکار عدلیہ کے چہرے پر ایک بدنما داغ بن چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسس نے ایک جالی اور بوگت مقدمے میں ناحب طریقے سے سزا کا فیصلہ سنانے میں جج دلاور کے ساتھ گر جوڑ کیا جس میں وہ بینکاب ہونے کے بعد غیر ضروری التبا کے اعلانات کے ذریعے انصاف میں تاخیر کر رہی ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو انصاف کی فراہمی سے مسلسل انکار پر سیکٹری اطلاع تحریک انصاف روف حسن کا رد عمل سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جسمانی رمان میں توسیل وائز چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو آج سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے ان کا مزید تین روزہ جسمانی رمان منظور کر لیا شاہ محمود قریشی کے وکلہ نے بتایا کہ ان کو فرش پر سلایا جاتا ہے اور غیر انسانی صلوق کیا جا رہا ہے کیس سے غیر متعلقہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں اس کے باوجود شاہ محمود قریشی چیرمن عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان کی بہنوں کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی بہنوں نے ان سے ملنے کے لیے جیل حکام کو درخواست دی مگر جیل حکام نے جواب دیا کہ اوپر سے ملاقات کروانے کا حکم نہیں جس کے بعد آج عمران خان کی بہنوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی چیرمن عمران خان کے سیکیورٹی سیکٹری علی سجاد خان بازیاب عمران خان کی گرفتاری والے دن پولیس نے سجاد علی خان کو بھی اخوا کر لیا تھا جس کے بعد ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جس کے خلاف تحریک انصاف نے لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی آج ہائی کورٹ میں علی سجاد کو پولیس نے پیش کیا جہاں عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ملک بھر میں بجلی کے بلوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج اٹک رہیم یارخان پشاور کراچی گجرانوالا اور اسلامباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شہری بجلی کے بل کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں عوام نے بلوں کو آگ لگائی اور سومبوار سے پیہ جام ہرتال کا اعلان کر دیا ملکی تاریخ میں پہلی بار چینی کی قیمت 174 روپے فی کلو پر پہنچ گئی اور سات ہی ڈالر بھی 301 روپے پر پہنچ گیا جس سے مزید مہنگائی پیدا ہونے کا خدشہ ہے مہنگائی مارچ والے خود تو چلے گئے لیکن عوام کو عذاب میں مبتلا کر گئے نگران وزیراعظم کا دورہ جڑاوالا پروٹوکال کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے آج درجنوں گاڑیوں کے ساتھ جڑاوالا کا دورہ کیا جہاں ان کے پروٹوکال کے لیے سڑکیں بند کرنی پڑی پہلے سے دکی شہریوں کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا